ہماری ویڈیوز کے ڈھیلی اپٹیٹس پاتے رہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا وشہ یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں پرانے جوانے میں کیوں رکھتے تھے پنڈیت اپنے سیر پر چوٹی جی ہاں دوستو شاید آپ میں سے کئی بہت زیادہ لوگ ایسے جانتے ہوں گے کہ پرانے ٹائم پر جو پنڈیت لوگ تھے وہ سیر کے بیچوں بیچ ایک چوٹی رکھتے تھے جی ہاں دوستو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی کارن کوئی نہ کوئی محطہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے دھارمی یا ویڈیانک مانتہ جوڑی ہوتی ہے تو چلیئے میں بتاتا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے کے رہیسے ہیں یا دھارمی یا ویڈیانک کارن ہیں پرانچین کال میں تو سبھی برامنوں دوارہ اپنے سیر پر چوٹی رکھی جاتی تھی دیرے دیرے یہ براثہ بہت ہی کم ہو گئی اور آج کی یوگا پیڑی اسے روڑی بادی سوچ مانتی ہے اور اسی کارن سے آج کے سمیں میں آپ کو کسی کے سیر پر چوٹی رکھی دکھائی دینا بہت ہی کم ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ کوئی اندویشواس نہیں ہے نہ ہی یہ کسی اندویشواس کو درشاتا ہے پرسو دوارہ سیر کے بیچوں بھی چوٹی رکھنے کے بیچے کئی دھارمی ایم ویڈیانک کارن جوڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے دھارمی مانتہ کو بھی درشاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بیچے کے کئی ویڈیانک کارن جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو چلیئے جانتے ہیں کہ کیا کیا کارن ہے جس کی وجہ سے سیر پر چوٹی رکھی جاتی تھی سیر میں سہسترار کے ستھان پر چوٹی رکھی جاتی ہے اردھات سیر کے سبھی بالوں کو کٹ کر بیچوں بیچ کے ستھان پر بال چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہے ہی چوٹی کا روپ دیتی ہے اس ستھان کے ٹھیک دو سے تین انچ نیچے آتما کا ستھان بتایا گیا ہے بھوٹی ویڈیان کے نصار یہ مستشک کا کندر ہے اسے چھوٹا دماغ یا پھر سیریبرم بھی کہا جاتا ہے ویڈیان کے درشتی کو ان سے دیکھیں تو ویڈیان کے نصار یہ ہے شریر کے انگو بودھی اور من کو نیانترت کرنے کے یہ ضروری ہوتا ہے اس ستھان پر چوٹی رکھنے سے مستش کا سنتولن بھی بنا رہتا ہے شیخہ یا چوٹی رکھنے سے اس شہسترہ اور چکرکی کو جاگریت کرنے میں آسانی ملتی ہے اور اسے سہائیتہ بھی ملتی ہے اور شریر بودھی و من پر نیانترن کرنے میں سہائیتہ ملتی ہے دھارمک رنطوں کے انصار شہسترہ اور چکر کا اکار گائیں کے خور کے سمان ہے اسی لئے چوٹی کا بھی اکار خور کے برابر ہی رکھا جاتا ہے تو یہ تھے دوستو کچھ ایسے دھارمک اور ویڈیانی کارن جو کی اس اندھر سے جڑے ہوئے ہیں اسی طرح کے اور ویڈیوز کے ساتھ میں فیلوٹوں گا تب تک کے لئے آپ جڑے رہے ہیں میرے اس چینل کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو سبسکرائب لائک اور شیئر نہ نہ بھولے اور یدی آپ کا کسی اکار کا کوئی پریشن ہو یا کوئی بات آپ نے بتانی ہو یا کرنی ہو تو پلیس کومنٹ بوکس میں جرور کومنٹس کریں دھنی آباد جائمات آدھی پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ